اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک سائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا اپنا مقصود احمد ناظرین اکرام ایسے بہت سے لوگ اس قرآہ عرض پر اپنا وجود رکھتے ہیں جنہیں زمانے کی گردشوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلوں کو پست نہ ہونے دیا اور ان کی حمد اور ثابت قدمی نے ان کو ایسے مقام پر لاکھڑا کیا جو ہر اس انسان کے لیے قابل رشت بن گیا جو اسے پہلے کسی عیب کے سواب دودکار دیا کرتے تھے دوستو اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم صرف نہ صرف مسلمانوں پر آیاں ہے بلکہ کفار بھی ہر زمانے میں اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اس کی ایک واضح مثال مسٹر بین نامی ایک کردار سے مصوم ایک ایسے چکس کی ہے اسے درجنوں ٹی وی شوز میں صرف عقد اس لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق مسٹر بین کو بولنے میں مشکلات کا سامنا رہتا تھا اسی وجہ سے انہیں کسی ٹی وی شو میں حصہ نہیں لینے دیا گیا لیکن ان کی مسلسل محنت اور لگن کی وجہ سے انہوں نے مسٹر بین کے نام سے ایک شو کا آغاز کیا اس شو کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں عالمی شہرت ملنا شروع ہوئی اور بچوں سے لے کر نوجوانوں حتیٰ کے بڑے بھی اس پروگرام کو دیکھنے لگ گئے اور آج مسٹر بین کے دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کرونوں کی تعداد میں فینز مجود ہیں ناظرین اکرام مسٹر بین کے نام سے نشر ہونے والے اس پروگرام کی پہلے کیس یکم جنوری 1990 کو نشر کی گئی اور آخر کیس پھوٹ نائٹ مسٹر بین کے نام سے 21 اکتوبر 1955 کو نشر ہوئی ناظرین مسٹر بین نامی اس پروگرام میں ایک شخص کو ایسے کردار میں پیش کیا جاتا ہے جس کا ذہن بچوں والا ہے اور روزمرہ کے معاملات کو خل کرنے میں وہ کس طرح مشکلات کا اشکار ہوتا ہے کہا جاتا ہے اس پروگرام میں پانچ سالہ عرصہ میں نہ صرف برطانیہ کی ٹی وی شاہدین کی بڑی تعداد کو راکب کیا بلکہ متعدد بین القوامی ایوارڈز بھی حاصل کیے اس کے علاوہ اس سسلے کی 21 اکسات کو 18 ملین ناظرین نے دیکھا یہ پروگرام نہ صرف بزاتے خود مشہور ہوا بلکہ اس کے مرکزی کردار پر دو فلمیں اور ایک کارٹون سیریز بھی بنائی گئی ہے جبکہ اس کے کریکٹر پر نظر ڈال لیں تو پوری دنیا کو ہنسانے والا یہ شخص اپنے اس پروگرام سے ناخوش نظر آتا ہے چاہے اس پروگرام کی بدولت اسے دنیا بر میں کامیابی ملی لیکن بلہ شبہ ایک اچھے خاصے نارمل انسان کے لیے بچوں جیسی حرکات کرنا ایک پچیتہ عمل ہوتا ہے جس کا اطراف مسٹر بین نے خود کیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسٹر بین کا اصلی نام روان ایڈ کنسن ہے جو 6 جنوری 1905 ان کو برطانیہ کے ایک شہر میں پیدا ہوا اپنی تعلیم کے دوران مسٹر بین نے اداکاری پر توجہ دینے سے پہلے مقصر ڈرکٹیٹ میں کام شروع کیا اپنے پروفیشنل کیریر کا بقاعدہ آغاز انہوں نے 1989 میں بی بی سی ریڈیو کے ایک مزائیہ شوکی ایک سیریز میں کیا ناظرین مسٹر بین کی زندگی کے بارے میں ملومات حاصل کرنے کے بعد ملوم ہوتا ہے کہ پاگروں جیسی حرکات کر کے لوگوں کو انسانے والا یہ شخص انتہائی تعلیم یافتہ ہے جو کہ نیو کاسٹل اور ایکسپورٹ سے تعلیم حاصل کر چکا ہے جبکہ کئی مقالات لکھنے کے ساتھ ساتھ ڈریکٹر کی حسیت سے بھی کام کر چکا ہے اسی کے ساتھ اس رات سے بھی شاید کوئی آشنا ہو کہ مسٹر بین سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر کے ہم جماعت تھے لازم مسٹر بین کی زندگی کا ایک اہم واقعہ آپ کو بتاتے چلیں یہ سن دوزار ایک کی بات ہے جب مسٹر بین اپنے اہل خانہ کے ساتھ تحتیلات گزارنے کے لیے کینیاں جا رہے تھے تیارے کے پرواز کے دوران پائلٹ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا اس موقع پر مسٹر بین نے بڑے پرسکون انداز میں کئی منٹ تک تیارے کا کنٹرول سنبھالے رکھا بعد ازاں پائلٹ کی طبیعت ٹھیک ہوئی اس نے تیارے کو بحفاظت اتار لیا یعنی مسٹر بین تیارہ سوالنے میں بھی اس قدر پور اعتماد تھے کہ کئی لمحوں تاک اتنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا وسیلہ بن گئے لہٰذا ان سب باتوں کے بعد مسٹر بین کو ایسا ملٹی ٹیلنٹرڈ شخص کہا جا سکتا ہے جو اپنی اخلاحہت جیسی خامی کو پسے پس جال کر بھی ترکھی کے منازل تیہ کرتا گیا ناظرین اس ویڈیو کا مین مقصد صرف یہ ہے کہ مسٹر بین ایک غیر مسلم ہو کر بھی مایوس نہیں ہوا اور خود کو دنیا میں اپنے آپ کو منوانے میں کامجاب ہو گیا جبکہ ہم مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ بار بار پکارکہ فرماتا ہے کہ میرے رحمت سے مایوس مت ہو نا آخر میں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر شکر کے لفاظ دورائے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر قسم بھی مایوسی سے اپنی پناہ میں رکھے آمین کیونکہ مایوسی کفر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور فیس بوک اور ویڈس اپ پر اپنے دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گرد و دوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ